تیو نے اگزامنیشن اور فیس کو لے کر وہاں تے پورٹ سوچنے جاری کی ہے آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے اگر آپ کا اگزامس کو لے کر اگر آپ کے مارکس وغیرہ چھوٹ گئے تھے یا پھر اگزامس کو لے کر کے آپ لیٹھ بھی اس ویڈیو بات کریں گے باقی فیس کو لے کر جو کالجوں کی ملمانی ہوتی تھی اب کالج والے ملمانی نہیں کر پائیں گے بہت امپورٹن اپ ڈیٹ اچھی خبر ہے گوڈ نیوز ہے شریع شروع کرتے ہیں کہ آپ پوری دو اوفیسیل اپ ڈیٹ لیکن دوستو آگا سبسکرائب نہیں کیوں چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں نوٹیفکیشن میں کو ضرور پریس کرتا ہے اس سرے نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے باقی شریع شروع کرتے ہیں اپ ڈیٹ کیا اس میں کیا میموشن ہے کہ اپوریوکت وشاہی کا سندر میں اگت کرانا ہے کہ وسم 2324 کے شہچیسد 2324 کے وسم سمیسٹر کے ادھیان رات ادھیانی چاہ چھاٹراؤں کے یوجی اور پی جی یعنی کی سبھی یوجی پی جی کے ایمین پارٹہ کرموں کے سمیسٹروں میں ادھیانی چاہ چھاٹراؤں کے رگولار تزہ کئے رہی اور بشیوکت کے جو پرتھن میں دوتی چلوڑ کی سمپرنے کرائی گئی تھی اپنا جو پرائٹکل پروجیکٹ اگزام سوا تھا ادھریکٹ پرچھاؤں کے یعنی جتے سائے اگزام سوا سبھی کے انکوں کو ایرپ پورٹر پر اپلوڈ کرنے کے لیے جو ہے سوچ نہ دی گئی تھی لیکن اگر کیا مشہن ہے کہ اگر آپ کا پر اپلوڈ نہیں کیا جا سکا کسی ریجن کے ورس اگر آپ کا پرائٹیکل پروجیکٹ مارک سے اپلوڈ نہیں کیا جا سکا سکول دے کر کے پورا ہت سے دوبارہ سے پورٹر اوپن یعنی کھولا جا رہا چھاتے ہیت میں دیکھ کر کے اور دنان ستہائیس سے لے کے تیس وزیہ ستہائیس مارچ سے تیس مارچ کے بھی دوبارہ سے پورٹر کھولا جا رہا ہے آگے منشان نے کہ اکت کے اترکت یہ بھی سوچ ہے کہ ایسے سنسطھان جس کے دوارہ ادھیانت کا تھی پچھا چھاتا رہا ہوں کہ کسی بھی کارلوش پروجیکٹ پریچھا سنسطھان سمپن نہیں کرائی جا چکی ہے وہ سبھی سنسطھان اوک بشریوں میں بشری دیالہ کے نیام انشار پروجاتنک پروجیکٹ پر اچھائیں سمپن کراتے ہوئے پرابطانکوں کو ایرپی پر اپلوڈ کرنا سوچ گئے نہیں کہنے کا مطلب اگر آپ کا پروجیکٹ ایکزام سبھی نہیں ہو پایا تو چھوٹ گیا کسی کارلوش جب کوئی ایکزام چھوٹ گیا تھا تو آپ لوگ اپنے کاللوش میں بات کر لیجئے پریٹیکل پروجیکٹ ایکزام وغیرہ دے سکتے ہیں اور آپ کو ستائی سے تیس مارچ تک میں سبھی کاللوش کو کیا کرنا ہے پریٹیکل کے جو نمبر ہے پریٹیکل پروجیکٹ کو اپلوڈ کرنا ہے یعنی ایکزام دوبارہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کو چھوٹ گیا ہے تو آگے یہ منشان ہے کہ آپ سنوڈ ہو تھا کہ اوکت سے پتل دنسار ہوتے ہوئے سنسطھان اثر سے اپلوڈ کیے جانے کیے جانے والے پروجاتن پروجیکٹ تدھا تھیوری سیشنل یعنی کی ٹی ایس ای اور پی ایس اور ٹی ایس یعنی تھیوری سیشنل پریٹیکل سیشنل پریٹیکل ایزام انکوں کو اوکت نردھاری تیتی تک جی ہیں اوکت نردھاری تیتی تک ای آر پی پورٹل پر اپلوڈ کرنا سنشت کریں اور اس کی ہاستاشت ہارڈ کاپی اسپائرل بانڈنگ کے ساتھ ساتھ پرتیک دشارہ دنانگ کے پانچ اپریل دہ چوبیس تک اپلوڈ کرنا سنشت کریں اور اگر کسی پرکار کوئی اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ ڈی سی او ای جے سی او ای جی ہیں جے سی او ای ای ایڈ ڈیٹیو ڈاٹس ڈاٹ ان پر سمپر کر سکتے ہیں ایمیل آڈیاں پر دی گئی باقی دوسری جو اپ ڈیٹ تھی یہ تھی اپ ڈیٹ کسی اگزام کو لے کر دوسری جو اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ کو لے کر وہ بہت اچھی خبر ہے یاسمی کیا منشن ہے کی پرویش اور فیس بینیون سمیتی پر شرسن دوران ندھائے شلکی سوچنا اور آگے منشن سنستانوں کے ادھیکیلت ویف سائٹ پر یعنی کیسے فیس ہوتی ہے ساٹھ ہزار سترہ ہزار کالج بارے لے لیتا ہے ایک لاکھ کوئی اسی ہزار لیتا ہے کوئی نبی ہزار لیتا ہے تو اس میں کالج کو کیا ہے کہ ٹیور نے منشن کیا ہے کہ اس میں منشن کی اپرگت ویشائی کے سندر میں اوقات کرانا ہے کہ اکت پتر کے مادلے سے نجی چھترے کے ڈیگری جن سنستانوں نے شاسن سمیتی دوران ندھائے شلکی سوچنا ندھائے تھی 29 فروری تک جو ہے 29 فروری 24 تک اپنی جو ادھیکیلت ویف سائٹ پر سپردشن نہیں کیا گیا یعنی اپنی ویف سائٹ پر فیس نہیں دکھایا کتنے فیس ہم لیتے ہیں ان سنستانوں کی سوچی ایک سبتہ کے اندر جو ہے سمیتی کاریالہ میں اپلت کرائی جائے ہے تو انمودن انرود کیا گیا تھا کیا گیا ہے اکت کے سممدھ میں سپوری میں ویشویدیالہ دوارہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ڈیسیزن لیا گیا تھا کیا میٹنگ ہوئی تھی کہ ویشویدیالہ سممدھ سبھی سنستانوں دوارہ سبھی سنستانوں کو نردیشت کیا گیا تھا کی اتر پردیش نیجی پراویتی ویشویدیالہ پراویتی سنستان پرویشت کا وینیمین کی اور فیس کا وینیمن نیتن یعنی کی فیس اور جو اگزامنیشن فیس ہوتی جو کالیج کی فیس ہوتی ہے ان سبھی کی فیس کو نیمہ وینیمین ہو لی دوارہ چھے کے وندو بارہ میں دی گئی بیوستہ کے انوپالن میں ندھائے شلک کی سوچنا سبھی سنستانوں کو اپنی ادھیکیلی دیف سائیڈ پر سنشن کرنا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کالیج آپ کا فیس زیادہ لیتا ہے جتنے ویف سائیڈ پر لکھا تو اس کو خلاف ایف آئیر کروا سکتے ہیں اور اگر کوئی کالیج جو ہے اپنے منمانی فیس لیتا ہے تو وہ جو ہے منمانی نہیں چلے گی اس کو ویف سائیڈ پر اپنے دکھانے پڑے گی کتنی فیس ہے تو آپ لوگ ویف سائیڈ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر اتنا ہی فیس ہے جتنا وہاں پہ دکھاری اتنا ہی کالیج مانگ تو بھی جمع کرنا ہے درواز آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں یا پھر ایک ایٹیو میں جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے کالیجوں کو اپنی ویف سائیڈ پر پرداشت کرنا دکھانا ہوا کہ ہم فیس کتنا لیتے ہیں تو اسے منمانی کالیجوں کے رکے گی تو یہ ساری اپ ڈیٹ تھی کہ پرند تو کتبہ سنستانو دورہ اپنی ادھگید ویف سائیڈ پر دیدھائی شرک کی سوچنا اپروڈ نہیں کی گئی ہے یہ کھیت کا بشریہ ہے یعنی اکیٹیو میں انروت کیا کہ اپنی ویف سائیڈ میں سبھی کالیج والے کیا کریں جتنا فیس لیتے ہیں اگزام کی ایڈویسن کی ان سبھی کو پرداشت کرنا ٹھیک ہے تو یہ ساری اپ ڈیٹ تھی آئی ہو بیڈیو اچھے لگئے کوئی لائک کمنٹ سسکیب نرے کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک چیز ہے قلق یوٹیوب سبسکرائبر مور دن تھرٹی کے تھاؤزن تھرٹی کے پلس میانس تھرٹی ون تھاؤزن پلس اور آلسو مور سکلز کمیونکیشن سکلز ٹیم لیڈنگ سکلز اور آلسو دیفرین دیفرین سکلز آئی ہے تھانکیو سو مچ